اسلام علیکم پاکستان ایمار نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں مہیندین علوی ناظرین پشاور سے افسوس ناخبر سے آپ کو اگہ کرتے چلیں پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہو گئی ایک سو پچاس سے زائد زخمی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں پیوروچیف زافران شاہ بابر جی زافران شاہ اگہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں یہ برکل آپ سے کچھ دیر پہلے یہ احتلال موصول ہوئی ہے ہمیں کہ پشاور پولیس لائنز کے مسجد میں خودکش دھماکہ میں اٹھائیسہ پراشید ہو گئے اور ایک سو پچاس سے زیادہ زخمی ہے رسکیو ذریعہ کے مطابق پشاور کے علاقے صدر پولیس کے علاقے میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا دھماکہ کے آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک سنی گئی جس میں اتداد افراد زخمی ہوئے جبکہ دھماکہ کے بعد علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی رسکیو کا کہنا ہے کہ دھماکہ کے بعد رسکیو الکار موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو قریبی اسپیتال منتقل کیا گیا جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں سیکیورٹی الکاروں نے علاقے کو سل کر دیا ہے ترجمہ لیڈی ریڈنگ آسپیٹل نے دھماکے میں اب تک اٹھائیو سفراشی دو چونکہ جن کے میں اٹھارہ پولیس الکار شامل ہے جبکہ دھماکے میں ایک سو پچاس سے زیادہ زخمی ہے جن میں سے بیشتر زخمیوں کے علاقے تشویشنا جا رہی ہے سامیہ لیڈی ریڈنگ آسپیٹل کا کہنا ہے کہ اسپیتال میں خون کی آشد ضرورت ہے شہروں سے اپیل ہے کہ خون کی زیادہ زیادہ آتیات دیے جائے لیپٹی کے مشنر کے مطابق اسپیتال میں زخمیوں کو او نگیٹو خون کی آشد ضرورت ہے لہذا او نگیٹو خون والے عزرات جلد جلد خون آتیہ کریں دھماکہ نمازی عزر کے دوران ہوا اور عاملاور پہلی سب میں تھا اس کی حضر اے کے مطابق دھماکہ نمازی عزر کے دوران پولیس لینگ کے مسجد میں ہوا ہے جس کے باعث مسجد میں موجود متعدد نمازی زخمی ہوئے ہیں این شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں نماز آدھا کی جا رہی تھی شکریہ زافران تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز